ہم بات کریں گے میڈیا کے about ڈیش بورڈ کے اندر جو آپ کو option نظر آ رہا ہے میڈیا کا اس کا کیا کام ہے اور اس کو کس طرح سے use کرنا ہے اسلام اپنی فرنڈز میرا نام حسان دانیش آج ہم بات کریں گے میڈیا کے about ڈیش بورڈ کے اندر جو آپ کو option نظر آ رہا ہے میڈیا کا اس کا کیا کام ہے اور اس کو کس طرح سے use کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں سکرین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے یہاں پہ ہم جیسے ہی ہور کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو اپشنز نکل گیا لائیبریری اور ایڈ نیو اب لائیبریری کے اندر جو آلریٹی اپلوڈیڈ ایمیج ہیں وہ ساری شو ہو رہی ہوں گے اگر میں اور ایمیجیز ایڈ کرنی ہے تو ہم ایڈ نیو کریں گے بیسکلی میڈیا کے اندر ہم کسی پروچکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کسی ویبسٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ بار بار ہمیں ایمیج اپلوڈ کرنا پڑے کمپیوٹر سے ایک ہی بار ہم ایڈ نیو پہ آئیں گے اور جتنے بھی ایمیجز ہیں اس پروچکٹ سے ریلیمنٹ ان سب کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ ابھی میرے پاس دو ہی ایمیج پڑی ہیں میں دونوں کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ پوسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساری ایمیجز یہاں پہ ایڈ ہو چکے میری میڈیا کے اندر اور ان کو میں کہیں پہ بھی یوز کر سکتا ہوں اب یہاں لائبریری میں جا کے دیکھوں گا تو یہ ایمیجز آویلیبل ہوں گی دیکھیں یہ والی ایمیجز آویلیبل ہیں کیونکہ میں نے اپلوڈ کی تھی اب مجھے کہیں پہ بھی ان کی ضرورت ہے تو بار بار مجھے اپنے کمپیوٹر سے اپلوڈ نہیں کرنا پڑے گا ان کو بلکہ یہاں پہ موجود ہوں گی let's suppose اب میں ایک post add کرتا ہوں اور post add کرتا ہوں اس آمدانش کے about ریول کر اور یہاں پہ میں تھوڑا بہت لکھتا ہوں اس آمدانش کے about let's say just for the dummy purpose میں یہاں پہ ٹیکس کو اسی طرح سے paste کرتا ہوں یہاں پہ مجھے ایمیج ڈال لیا تو میڈیا اب جاؤں گا اور یہاں پہ دیکھیں میڈیا اب یہاں پہ دیکھیں وہ ایمیجز جو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ آلرہی یہاں پہ موجود ہیں جس میں نے select کیا اور یہاں پہ add کر دیا ہے add کرنے کے بعد میں اس کو select کرتا ہوں اس کو میں نے بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کرنا ہے وہ سارا کچھ میں کر سکتا ہوں اور مذہبید آگین اس کے بعد مجھے کچھ ٹیکس لکھنا ہے تو میں یہاں پہ ٹیکس لکھ سکتا ہوں تو اس طرح سے یہ ہے میڈیا کا option تو اس طرح کا یہ بیسکس option ہے جس کو use کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنا جو کسی بھی project کے لئے جو images ہیں وہ already اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں میں ابھی میڈیا خندراتا ہوں تو یہ simple media اگر آپ نے یہاں سے کوئی میڈیا delete کرنا ہے جس simple آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ option آ جائے گا آپ کو delete media permanently اس کا title change کرنا ہے لہنی picture کا caption change کرنا ہے description change کرنا ہے alternative text add کرنا ہے وہ اب سارا کچھ یہاں سے کر سکتے ہیں میں اس کو delete کرنا چاہا رہا ہوں تو delete کر دیتا ہوں اگر مجھے یہ ساری ایک ہی time میں delete کرنی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ bulk select کے اوپر click کروں گا 123 اور delete permanently تو آپ یہ سارے operations یہاں سے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی basic سے operations اور یہاں پہ search کا icon اگر آپ کسی particular picture کو search کرنا چاہا رہے ہیں تو اس آپ option کا آپ use کر سکتے ہیں i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میڈیا کا جو option ہے وہ کیوں ہے ورڈپرس کے اندر اور کیا اس کی ضرورت ہے کیا use کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ملتا انشاءاللہ next video کے اندر اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے pages کے about till then keep learning keep exploring Allah peace